ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزانِ مہترہ ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ذرا سا کوئی گزر جائے ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے ہم کس طرح ہوں اپنے گھر میں دیکھیں میں آپ خدا نہ خاصتہ آپ کو نہیں کہہ رہا بچہ ذرا سا میرے مطابق عمل نہ کرے میں اس سے کیسے بھیف کرتا ہوں خدا نہ خاصتہ زوجہ کھانا صحیح نہ بناتی ہو یا کچھ ہو جائے چاہے میں جتنی ٹنسنیں بھار سے لے کر آیا ہوں امام فرماتے ہیں دو صحابی حج کے زمانے میں امام کی خدمت میں آئے امام نے ایوال پرسی پوچھی تو یاکوب تھا امام نے بولا یاکوب کل تم جب مدینہ پہنچے تو تم ایک جگہ پر اپنے بھائی سے آمنہ سامنا ہوا تلقلامی ہوئی اور تم نے ایک دوسرے کو بلا بلا بولا میں نے اپنے جد سے یہ سنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بلا نہیں بولتے نام میں چاہوں گا کہ میرے شیعہ ایک دوسرے کو برا بلا بولے اور تم جانتے ہو کہ جب ایک شخص کسی کو برا بلا بولتا ہے تو خدا اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے اور تمہارے بھائی کی موت قریب آ پہنچی ہے وہ گھر نہیں پہنچ پائے گا جب اس نے سنا تو اس کے پہنچ سے دمی نکل گئی کہا پھر مولا میری موت کب ہے کہا تم نے کیونکہ رستے میں کسی کے ساتھ ہمدردی کی تھی نیکی کی تھی عمر کچھ سال بڑھ گئی ہے یہ ہوا جب وہ گیا تو اسے پتا چلا اس کا بھائی اس کے گھر پہنچنے سے پہلے عزیزان محترم ہمارے لیے خبولیں کہ وہاں سا بھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہاں بڑی بات نہیں ہے بات آسان سی ہے بات سادہ سی ہے مگر یہ سادہ سی بات زندگی میں کہاں ہے سادہ سی بات ہے ہم اپنے کولیگ کے ساتھ ہم اپنے دوست کے ساتھ چاہے ذرا سی ایک برائی دیکھتے ہیں ہم ساری محنت اس کی کیا کرتے ہیں ختم کر دیتے ہیں حت اللہ دستغیب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں حج پہ مسافرت میں تھا تو ایک شخص کوئی سے آیا تھا اس نے یہ واقعہ بیان کیا کیونکہ بہت عبادت گزار تھا پریزگار کا اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں کوئی کے اندر ایک دن خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں یقیناً جنت کی جگہ ہے ایک محل بنا ہوا ہے اس محل پہ ایک نام لکھا ہوا ہے کہتا ہے جس کا نام لکھا ہوا تھا میں جانتا تھا وہ شخص محلے کا تھا اس کی اس محل کی حیبت کو دیکھ کر اس کے کام کو دیکھ کر میرے دل میں رشت پیدا ہو گیا کہ کیا مقام ہے اس شخص کا لیکن میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک عجیب سی بجلی گری اور سارا محل ریزہ ریزہ ہو گیا میں اس خوف سے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک میری آنکھ کھل گئی صبح اٹھا میں اس شخص کی خدمت میں گئے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات کو تم نے کوئی کام انجام کیا اس نے کہا نہیں اس نے کہا میں قسم دیتا ہوں ایک راز ہے میرے پاس میں تمہیں بتاؤں گا مجھے بتاؤ تم نے رات کو کیا کیا کہتا ہے رات کو میں اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی بات اتنی بھڑی کہ مجھے اپنی والدہ کو دھپڑ لگانا پڑ گیا تو آئیت وہ شخص کہتا ہے کہ پروردگار نے تمہارے نیک عمالوں کی وجہ سے تمہیں ایک مقام دیا تھا تم نے اس عمل کی وجہ سے سارا مقام عزیزانے ہوتا ہے ہمارے لئے تو چھوٹی سی بات کیونکہ برزخ دیکھ نہیں رہے ہم لوگ ہمیں نظر نہیں آتی برزخ خب جس کو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ گاڑی کی رفتار کیوں آپ ہلکی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ لگاوا ہے ذرا سا تیز جاؤں گا سو دھرم دو سو دھرم پانچ سو دھرم کیوں کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے مگر خدا کی دستگاہ ہمیں چوبیس گھنٹے دیکھ رہی ہے ہمیں علم نہیں ہے وہ ہمارے حال سے واقف ہے ہماری نیتوں سے واقف ہے اور وہی عمل ہیں کہ جو مجسم ہو رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں عزیزانے مطرم یہ ایک واحد اگر درسم امام کی زندگی سے سیکھیں کہ امام ہردباری اور وقار و مطانیت میں مطمئن اور اتمنان رکھتے تھے مومن ہے ہی وہی روایات کی روشنی میں کہ جس کی زندگی میں تلاتم نہ ہو کہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو اچانک سے پھٹنا شروع ہو جائے مومن وہ ہے جو پروخار ہو کیونکہ جب تک آپ اپنے آساب پر قابو رکھیں گے تب ہی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں تب ہی تو آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اپنے آساب پر قابو نہ ہو ہم تو نمک کم ہو کھانے میں یہ کیا بنایا ہے میں اتنی میند کر کے آتا ہوں ماں آپ تو ہم لوگ آپ پرانے لوگ آپ کو کیا پتا قرآن نہیں میں تو قرآن نہیں جانتا تھا کیوں بولا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو نیکی سے دیکھو عزیزان مطرم ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں بہت عمل کرتے ہیں لیکن یہ جو اطراف کی چیزیں یہ سارے عمادوں کو کھیچ لیتا ہے تب ہی تو دل مسترہ بہرور اتمنان نہیں ہے پریشان ہے اور دنیا مادیت اتنی تیز ہمیں گھما رہی ہے کہ ہمیں پتا نہیں چلا کب صبح ہے اور کب شام ہو رہی ہے آئیمہ نے اپنی زندگی میں جو درستی ہیں وہ یہی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی طرف لے کے جا سکیں آگے بڑھ سکیں امام اس زندان میں رہے مختلف زندانیں تھی ہیں امام کے لیے ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ چوتھی جگہ یعنی وہ زندان کا جو نگبان تھا اس کو بدلنا پڑ جاتا تھا کیوں بدلنا پڑ جاتا تھا امام کا کردار ایسا تھا کہ سخت سے سخت شخص ظالم سے ظالم شخص امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا یعنی دشمن ہے امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا میرا کوئی گرویدہ ہو رہا کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے میں تو اپنوں کو دور کر رہا اشتدار کو اپنے مومنین کو وہ جذب کرنے والا مادہ میری ذات میں کہاں ہیں جو امام اور امام کے ماننے والوں میں تھا مگر یہ خدا نہ خاصتہ کہانیاں ہیں کیا مگر یہ کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کو مطلب کسی اور پلانیٹ پر تھیں یہ لوگ اسی پلانیٹ کے لوگ تھے اسی زمانے کے لوگ تھے بعض اگر ہم بعض کو مقایسہ کرتے ہیں کہتے ہیں آقا اس زمانے کوئی زمانے سے کیا مقایسہ کر رہے ہیں مقایسہ نہیں ہے لوگوں کی خصلتیں وہی رہتنی ہیں چاہے زمانہ کچھ بھی ہو مگر کیا اس زمانے میں پیاس نہیں لگتی تھی مگر کیا اس زمانے میں لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تھی مگر کیا اس زمانے میں لوگوں کو اپنی ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی تھی جو فطرتن ہے وہ فطرتن ہے ہماری ذات میں درو دیوار سے زمان اور مقام سے ہماری فطرت نہیں بدل سکتی ہم اپنے آپ کو عزان محترم عملی طور پر لے کر آئیں کوئی ایک صفت لے کر آئیں خب آپ نے زحمت کی فرش عذاب اچھایا آپ خود آئے جب جہاں سے جائیں تو کوئی امام کی خوبی آپ کی زندگی میں شامل ہو کچھ تو ہو کہ میں کم از کم اپنے آفس میں کسی ایک شخص کو اپنا گرویدہ بنا لوں چاہے اس کا مذہب سے کوئی بھی تعلق ہو کوئی اور مذہب کا ہو کم از کم میں اپنی زندگی میں کچھ دن ایک ہفتہ کم از کم گھر کے اندر اپنی زوجہ سے اپنے والدین سے کنٹرول کروں کچھ بھی ہو جائے اپنے خندے پر مسکراہت لے کر آؤں مگر یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں کر سکتا ہے